دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسزاندی ہے مارا بندی مقصد کیا آگے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز وجل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو دعوت اسلامی لے اور اس کی خرابیوں کو دون نہ کرے تو بالکل رحمت خدا ورکرم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایجوکیشن انڈسٹری میں بھی دارال مدینہ انٹرنیشنل اسلامی اسکولنگ سسٹم اپنی مثال آپ ہیں دارال مدینہ انٹرنیشنل اسلامی اسکول سسٹم امیر اہل سننت علامہ مولانا محمد علیاس اتار قادری کے امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کو دینی محور میں شرعی تقاضوں کے مطابق دنیاوی تعلیم دینے کے خواب کی علمی تعبیر ہے درد مند عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو نظام نصاب اور انداز چینوں سے بتاثر تھی کہ یار ایسا ہونا نہیں چاہے مگر اب ایسا پاکیزہ ماحول ایسا خوف خدا والا ماحول کہ جہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں اور انہیں ان دینی ماحول میں یہ تعلیم دی جا سکے یہ تو سب ہی محسوس کر رہے تھے اور یہ خلا تو تھا سوسائٹی کا بہت بڑا جسے کلے مسنگ فیکٹر تھا کہ جسے دعوت اسلامی نے ایڈریس کیا الحمدللہ اور رحمت خدا سے اسلام سے دوہزار گیارہ سے ماشاءاللہ عز و جل اس کا آغاز کیا گیا دار المدینہ دعوت اسلامی کا ایڈوکیشن انڈرسٹی میں ایک ایسا انشیئیٹیف ہے جو آنے والی نسلوں کی دور جدید کے تقاضی کے مطابق تعلیم و تربیت میں مصروف عمل ہے دار المدینہ میں جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے نصیب میں پڑھنایا اس سے بڑے چاروں بچے دوسرے سکولوں میں پڑھے ہیں چاروں بچے اس بچے کی شخصیت سے گھر میں اس کے کھیلنے کودنے بولنے سے متاثر ہوتے ہیں کہ واقعہ ہی دعوت اسلامی کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے اس قوم کے اوپر میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ دعوت اسلامی کے ابتدائج دنوں سے آج تک میرا تعلق دعوت اسلامی سے ہے جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی اس وقت ایک ہی شعبہ تھا بعد میں اس کے شعبہ بڑھنے گئے مدرست المدینہ بنا پھر جامت المدینہ بنا اور انٹرنیشنل اسکول سسٹم جو ہے دار المدینہ کے نام سے متعارف کروایا گیا دار المدینہ کے بارے میں میں کہوں گا میرا نواسہ بھی وہاں سے پڑھا ہے اب تک پڑھتا رہا ہے نواسہ بھی اس میں آج بھی ہے میرا پوٹا بھی ماشاءاللہ دار المدینہ میں تو میرا لئے کہ اب مزید بھی میرے عزیز وقار بھی جانے اس میں جا رہے ہیں تو ہماری سب سے بڑی بنیادی خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس نے بھیج رہے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارا صدقہ جاریہ بنیں دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامی اسکول سسٹم کے تحت تجربے کار اساترزہ کرام کی زیر نگرانی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ جدید سائنسی علوم کی میاری تعلیم فراہم کی جا رہی ہے تاکہ بچے تعلیم مکمل کر کے دنیاوی کامیابیاں حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی اسلام کی سربلندی میں اپنا برپور کردار ادا کر سکیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت ساری ڈپارٹمنٹس ہیں جو مختلف فیڈز میں مختلف ایریاز آف لائف میں اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور الحمدللہ دار المدینہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دار المدینہ کے تحت اپنی دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی پریس کے تحت اپنی بکس بھی بنائی گئی ہیں دار المدینہ کی جو بکس جویلپ کی گئی ہیں وہ نہ صرف دار المدینہ میں چل رہی ہیں بلکہ دار المدینہ کے علاوہ پاکستان بھر کے دیگر بہت سے سکولز کے اندر بھی وہ بکس پڑھائی جا رہی ہیں دار المدینہ کا پہلا کیمپس پچیس سفر چودہ سو بتیس حجری با مطابق تیس جنوری دو ہزار اگیارہ کو قائم کیا گیا الحمدللہ اب تک پاکستان کے تئیس شہروں میں اسی سکولز قائم کیا جا چکے ہیں جن میں اکیس ہزار پانسو سے زائد بچے اور بچے تعلیم و تربیت حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے علاوہ یو ایس اے یو کے ساؤت افریقہ نیپال منگلہ دیش اور ہند میں بھی مجموعی طور پر پچیس دار المدینہ اسلامی سکولز قائم ہو چکے ہیں جن میں پانچ ہزار سے زائد سٹوڈنٹس زیر تعلیم ہیں اس وقت دار المدینہ کے مختلف 23 دپارٹمنٹس اور اسکولز میں تقریباً 2400 سے زائد افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں دار المدینہ کے نصاب میں شامل ہر کتاب کو اسلامی اصول و زوابط کے مطابق چیک کرنے کے لیے شرعی تفتیش کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے تاکہ طلبہ کو پڑھایا جانے والا کوئی سبق آئیڈیا یا کونسیپ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہ ہو موقع ملا ہے وہ مجھے یہاں پر دار المدینہ میں جو ملا ہے وہ ہے یونیک پرامری میتھمیڈکس لکھنے کا موقع ملا ہے ہم نے تقریباً اس وقت چار کتابیں مکمل کر دی ہیں اور نہ صرف یہ دار المدینہ کے لیے بلکہ پاکستان کہیں بھی یہ کتابیں استعمال کی جا سکتی ہیں اور سنگل نیشلی کلیکم کو مطابق کتاب میں دار المدینہ میں اہم دینی قومی اور علمی ایونٹس کے مواقع پر مختلف سرگرمیوں کا احتمام کیا جاتا ہے دار المدینہ میں ہمیں پلانٹیشن ایکٹیویٹی کروائی گئی جس کی وجہ سے میں پتا چلا کہ پلانٹس ہمارے لئے کتنے امپورٹنٹ ہیں طلبہ میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بڑھانے کے لیے عید ملاد النبی صلی اللہ موقع پر محفلے ملاد کا احتمام ہوتا ہے یوں ہی شبہ مہراج شبہ برات اور دیگر اہم اسلامی ایونٹس پر خصوصی تکاری منعقض کی جاتی ہے دار المدینہ دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامی سکول سسٹم کے میٹرک کے طلبہ کی ایک تعداد ہر سال اے اور ایون گریٹس میں بورڈ امتحانات میں پوزیشن میرا فیوریٹ سبجیکٹ کمپیوٹر ہے کیونکہ میں بڑے ہو کر آئی ٹی پروفیشنل بننا چاہتا ہوں ہمارے ٹیچرز بہت فرینڈلی ہیں لوگ ڈاؤن میں بھی ہم نے آن لین کلاسز نہیں اور دار المدینہ نے ہمیں بہت سپورٹ کیا دار المدینہ انٹرنیشنل اسلامی اسکول سسٹم معاشرے کے لیے نیک ذمہ دار افراد تیار کرنے کے لیے کوشہ ہیں آپ بھی اپنے بچوں کی دینی ماحول میں دنیاوی تعلیم دینے کے لیے دار المدینہ کا انتخاب کیجئے شکریہ دعوت اسلامی شکریہ آمی چوکر آگیا آگیا بچوں کا مدنی چینل آگیا چوکر آگیا 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 آگیا